علمی پوائنٹ نمبر 11 وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم کا دو تہائی حصہ جو ہے وہ مکی قرآن پر مشتمل ہے اور ایک تہائی حصہ مدنی قرآن پہ ہے مکی قرآن جو ہے اس کا مرکزی ٹوپک عقید توحید، عقید آخرت اور عقید رسالت ہے جبکہ مدنی قرآن جو ہے یہ اڈریس کرتا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک امت کی فارم میں سامنے آئی اس کے لیے گائیڈ لائنز کیا ہیں شریعت کے احکامات کیا ہیں شریعت کا جو بلو پرنٹ ہے وہ صورت البکرہ ہے اور اس کے جو تکمیلی احکام ہیں وہ صورت النساء اور صورت المائدہ کے اندر آئے اسی طریقے سے پارہ نمبر اٹھائیس آل موسٹ پورے کا پورا جو ہے وہ مدنی قرآن ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے خصوصا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریولوشن بلند کی تھی اس میں جو جہاد والا انصر ہے اور پھر منافقین سے جو مسلمانوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑی ایک جماعتی زندگی میں اس طرح کے اشیوز کو کیسے ریزولف کرنا ہے وہ قرآن حکیم کا بڑا اہم ترین پورشن ہے جو پارہ نمبر اٹھائیس ہے وہ سارے کے سارا مدنی ہے اور سب سے بڑا جو پورشن ہے وہ شروع کے آلما ساڑھے چھے پارے ہیں